دل تھام لیں، فیپڑے کابو میں کر لیں کیونکہ اب آپ کے سامنے ہم انٹریڈیوز کرانے والے ہیں ایک مہمان کو کون؟ جسے کہ آپ نے کس کا انٹریو کیا ہے؟ میں نے کل جناب انٹریو کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ورکر کا ایک نومل باہر چلتے ہیں مجھے مل گئے کیوں اور گئے تھے آپ؟ میں ان کا پھر رہے تھے باہر میں ان کو انٹریوی لے لی وہ جو انٹریوی لیے خواتین وزرات اس میں انہوں نے اپنے خدشات کا اور توقعات کا اظہار کیا ہے کیا کہا انہوں نے آئیے سنتے ہیں اسلام علیکم خواتین وزرات باقبر صویرہ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمیں ایک ایسا سلسلہ شروع کر چکے ہیں جس میں ہم ایسے مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں جن کا آپ کے لئے جاننا ضروری نہیں ہے لیکن آج کے ہمارے مہمان اس حوالے سے کچھ خاص ہیں کیونکہ یہ ہیں نون لیگ کے ایک سپورٹ ہے سر اس وقت نون لیگ کے ہر کارکن میں اتنا جوش اور اتنا ولولہ ہے کہ تاریخ میں ایسا جوش اور ایسا ولولہ صرف جنگ بلوغت میں دیکھنے میں آیا ہے میں آپ کا تعرف بھی پورا نہیں کروا سکا آپ نے میرا سوال میرا انٹرو بیچ میں ہی ہو چک لیا لیکن خیر میں بتاتا چلوں کہ یہ جو تاریخ میں آپ نے جنگ کا نام لیا جنگ بلوغت اس نام کی کوئی جنگ نہیں ہے اچھا جی تو پھر کونسی ہوئی ہے ویسے ہزاروں لڑائیاں ہیں جہلم کی لڑائی ہے اڑسا کی لڑائی ہے پانی پت کی لڑائی ہے پانی پت کی لڑائی ہے پانی پت کی لڑائی ہے یہ تو اس سے بھی وائیات نام ہے پانی پت ایک علاقے کا نام ہے میں شاید سے اتنا سے سمجھا نہیں پایا اچھا خیر اس کو چھوڑیں بات کو یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کا سپورٹر آج کل کیا سوچ رہا ہے فیملی پلاننگ کیا مطلب فیملی پلاننگ خیر یہ بات کسی اور طرف سے لی جائے گی لیکن لیڈر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا تو لیڈر تو نواز شریف صاحب ہے جی بالکل ہے لیکن جیل میں ہے تو پھر ان کے بھائی شہباز شریف صاحب لیڈر ہوں گے ان کی تو جی ٹوننگ یہ اوٹ ہے وہ ایسا ریڈیو ہے جو دوسرے سٹیشن کیچ کر رہا ہے ان کو مطلب کوئی بھی لیڈر ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کیوں ان کو مریم بی بی نے محتل کر دیا ہے مریم کیسے محتل کر سکتی ہیں شہباز شریف صاحب کو وہ ان کے چچا ہے پارٹی کے صدر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کیسے نہیں محتل کر سکتی بڑی آسان سی بات ہے میں آپ کو سنجھ جاتا ہوں آپ مجھے بتائیں مریم کی جداد تھی تھی نہیں تھی چلے نہیں تھی لیکن نکلی ہاں نکلی فلیٹ الحمدللہ حسین نواز کے تھے تھے نکلے مریم بی بی کے نکلے اکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آہ تو بالکل بس اسی طرح سے مریم بی بی شہباز شریف کو پارٹی سے نکال سکتی ہے یعنی آپ کی اس گفتگو سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ حقیقی لیڈر اس وقت مریم بی بی ہے اور نئی جی ریبر کمیٹی میں تو شاید خاکان بیٹھنا ہے تو پھر شاید خاکان لیڈر ہے اور کدھر یار کیا باتیں کر رہے ہیں وہ تو ہماری آپ کی طرح ورکر آدمی ہے آہ میرے خیال میں نون لیگ کے ورکر کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پارٹی کون چلا رہا ہے اور فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں میرے خیال ہے اس حوالے سے ہم کسی بڑے سے پوچھ لیتے ہیں ساتھ بسم اللہ جی بسم اللہ پوچھو پوچھو جی بالکل اور اسی حوالے سے خواتین وزرات فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خوازی صاحب خوازی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے بتائیے گا کہ معاملات کون چلا رہا ہے اس وقت نون لیگ کے مریم بی بی شباز صاحب یا میاں صاحب جیل سے سر یہ بتائیے گا کہ رانا صانواللہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جن پہ الزامات ہیں اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہاں جی یہ مطلب رانا صاحب کے ساتھ جوائے جوائے اپنا جوائے وہ میں سمجھتا ہوں جوائے 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 بہت شکریہ خوازی صاحب ہمیں اس حوالے سے بتانے کا وہ بتا رہے تھے کہ ان کے خیال میں معاملات کون دیکھ رہا ہے آچھا سر آپ مجھے بتائیے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کہتی آئی ہے کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ موجودہ معاشی بہران کی ذمہ دار ہے معیشت کا سارا کچھ کی ادھرہ نون لیگ کے اوپر ہے آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے اگر آپ اس حکمران جماعت سے معیشت کے سپیلنگ پوچھ رہے نا ان کو وہ بھی نہیں پتا ہونے میں کہتا ہوں جی ان کا اتراز ہے کہ جی نواز شریف شاہ خرج تھا میں کہتا ہوں کہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے اگر وہ قرب تھا اگر وہ قرب تھا تو پھر تو اس کا شاہ خرجیاں کرنا بانتا ہے نا جی اور اگر وہ قرب نہیں تھا جیسے کہ وہ نہیں تھا تو پھر اس کی مرضی وہ شاہ خرجیاں کرے نہ کرے قرب نہیں ہے اور بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے میں تو کہتا ہوں جی وہ ایک شیر ہے اس کی جو مرضی وہ کرے انڈے دے بچے دے آپ کو کیا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ایک شیر ہے بغیر دھمکے یہ سہولت فیلال میسر نہیں ہے اچھا دم کا ٹی وی ہے اچھا یہ بتائیے کہ زہین قادری صاحب کہاں ہوتے ہیں آج کے مال روڈ پہ لاہور کی لاہور پنڈی جدر آپ کا دل چاہے وہ اسی شہر میں پائے جاتے ہیں جس میں مال روڈ ہوتی ہے کراچی میں نہیں ہے مال روڈ اس لیے وہ کراچی میں ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ پلٹ کر آئے گا اور بڑا برپور آئے گا ایک ووٹر کا اپنے قائد پہ اپنی اپنی سیاسی لیڈرشپ پہ اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ جو اعتماد ہوتا ہے جو کانفیڈنس ہوتا ہے یہ اس جماعت کے مستقبل کا تائین کرتا ہے آپ کو اپنے لیڈر پہ آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں کیا ان پہ اعتماد ہے آجی بالکل میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباز شریف میاں محمد حسین نواز میاں محمد حسین نواز میاں محمد مریم نواز میاں محمد حمزہ شباز میاں محمد حلمان شباز میاں محمد جنید صفدر آوان صاحب دی گریٹ پی برپور اعتماد کا ظاہر کرتا ہوں تیکھیں یہ تو طبر کے افراد ہیں میں مطلب خاندان کے افراد ہیں قائد تو ایک ہوتا ہے پارٹی میں اوہ یار یہ سب میرے قائد ہیں یار مطلب آپ سمجھیں یہی میرے قائد ہیں یہی میرے قائدیں ملت ہیں یہی میرے مادریں ملت ہیں یہی میرے ساول ہیں میرے مٹھڑے ہیں میرے شام سنو نے یہاں رہے سے تناہ کری صحیح ماروی میمن صاحبہ کچھ کہہ رہی ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس کروں گی میں کچھ بولنے والی ہوں کیا لگتا ہے آپ کو کیا کریں گی وہ ماروی میمن میکسیمم جی دو دن کی ایڈ لائن ہے ماروی میمن اس سے زیادہ اس کو کسی نے ٹائم نہیں دینا باقی میں اپنے قائد میاں ممندواز شریف کی جیل میں جو گھر کا کھانا بند کیا گیا ہے میں اس پہ برپور اعتجاج کرتا ہوں اور آپ کے پرگرام کے توسط سے میں حکومت کو یہ دمکی دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرا قائد میاں ممندواز شریف کی روٹی نہ کھولی گئی ان کو گھر کی روٹی نہ فرام کی گئی تو 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 کیا ہاں تو کوئی نہیں کتنے دن پکھے رہیں گے افترال خود ہی کھانا شروع کر دیں گے میں یہ کہاں توں دیکھے جی میکسیمم کیا ہونے تریک شریک تو چلنی کوئی نہیں بہت ہوا تو مریم بی بی نے ایک اور پریس کا انفرنس کا الڈانیت سے زیادہ کچھ نہیں ہونے سو آپ نے ٹینشن نہیں لینی میں مزاق کر رہا تھا خواتین وزرات ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیگ کے ایک ورکر اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی کلارٹی رکھتے ہیں اپنی ساری سوچ میں بریک لے لیتے ہیں